آیات اللہ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اللہ کے نبیوں کو نا حق قتل کرتے رہے ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشتا ہے احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا ہے امام مالک کے کندھیں کھیچ دیئے گئے اتار دیئے گئے مو کالا کر کے اور اوٹ پر بٹھا کر پھرایا گئے ہیں امام دار الحجرہ شیخ احمد صلحندی جیل میں رہے سید احمد بریلی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہے تیغ کیا ہے بہرحال یہ داستانے ہیں اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا ان کے ہاں نبی تھے ہمارے ہاں مجددین ہیں علماء حق ہیں ایسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء منی اسرائیل تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تگاوز کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں اللہ نے تو اوچا مقام دیا تھا ہمیں بھی خیر امت قرار دیا اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو زلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بند اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاغ ہے وہ امہ تو امہ چینج نہیں ہوتا سنت اللہ جو ہے لن تجدل سنت اللہ تحمیلا ولن تجدل سنت اللہ تبدیلا اللہ کی سنت بدلتی نہیں بلن اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حاضر مستقبل اس کا مطالعہ کیجئے اب آگئی وہ آیت کے جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان پر رسالت نجات کے لئے ضروری نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّسَارَ وَالسَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرَ وَعْبِلَ صَالِحَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَرُونَ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم واللزین حاضوں اور جو یہودی ہو گئے والنسارہ اور نسرانی والسابعین اور صابی وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دین عبراہیمی پر ہیں لیکن ان کے ہاں بھی بہت residual بگڑ گیا تھا جیسے حضرت عبراہیم کی نسل حضرت اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے ستارہ پرس نہیں جائے تن؟ ان کے ہاں تھی من آمن باللہ والیوم الاخر جو کوئی بھی ایمان لائے اللہ پر اور یوم الاخر پر وعمل صالحا اور اس نے عمل کی اچھے فلہم عجرہم اندہ ربہم تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا عجر ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حضن سے دوچار ہوں گے ظاہرِ الفاظ کے اعتبار سے دیکھئے کہ یہاں ایمان برسالت کا ذکر نہیں ویسے تو اگر کوئی اس سے یہ غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں مَنْ قَالَ لَا عَلَهِ لَلَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ تو اس کے کیا معنی ہے صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائے گی کسی عمل کی ضرورت میں جواب یہ دیا جائے گا پورے قرآن کو سامدے رکھو پورے حدیث کے زخیروں کو سامدے رکھو کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا وہ صحیح نہیں لیکن اس کے علاوہ وہ حصول جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے پاٹوہ بکو وَعَامِنُوا بِمَا عَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ انہیں ایمان کی زوردار دعوت سے تو یہ ساری با شروع ہوئی ہے اب فساد اور بلاغت کا یہ تقاضہ ہے کہ بار بار اس کو دور آیا نہ جائے وہ بات انڈرسٹوڈ رہے گی مقدر رہے گی سمجھے جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے اس لئے ساری گفتو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے وَعَامِنُوا بِمَا عَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُنُوا وَلَا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ سَوَنًا قَرِيرًا وَإِيَّا يَفَتَّخُونَ اس حوالے سے یوں سمجھئے اب اس آیت کو کہ یہاں پر کچھ الفاظ محضوف مانے جائیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّسَارَ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَاعْمِلَ صَالِحًا فِي أَيَّامِهِمْ فَلَهُمْ عَلِوْهُمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَرُونَ ہر دور میں جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو جو بھی یہودی تھے اس وقت تک حضرت موسیٰ کے ماننے والے وہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے ان ایک عمل کرتے تھے آخرت کو مانتے تھے ان کے نجات ہو جائے گی لیکن حضرت عیسیٰ نے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا اب وہ کافر قرار پائے لیکن اب حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب تک حضور نہیں آئے جو بھی مانتا ہے لیکن یہ کہ شرط یہی ہوگی کہ اپنے اپنے زمانے میں اصل میں نفی جس بات کی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات ہوتی ہے نجات کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے کسی رسول پر ایمان لانا اپنے دور کے رسول پر وہ تو لازم ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لے آئے اور وہ عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی تو یہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں ہر امت کے لئے ولے کل امت اجل قرآن مجید کے ایک مقام پر آیا ہے ہر امت کے لئے ایک خاص معین مدت ہے اس معینہ مدت میں اب ظاہر بات ہے جو لوگ حضور کی بیسل سے پہنے فوت ہو گئے ان پر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی حضور پر ایمان لانے کی اور ایسے لوگ تھے ایسے موحدین بکے میں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر اے اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے ہیں صرف تیری بندگی کرنا چاہتے ہیں لیکن جانتے نہیں کیسے کریں یہ بات موجود تھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا یہ زید سعید ابن زید سعید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب ان دونوں کے ایمان کو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت عمر کے ایمان کا اور یہ والد تھے سعید کے زید وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے حضور کی ابھی بیستی نہیں ہوئی تھی اہلیہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا اور کیسے کرو یہ نہیں جانتا اسی کو ذہن میں رکھئے اہدن السراط المستقیم جو میں نے کہا تھا ایک سلیم الفطرت انسان سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے آخرت کو پہچان لیتا ہے لیکن اب کیا کرو اس شریعت کے لیے ان احکام کے لیے وہ دستے سوال دراز کردے پر بجبور ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نابد و یاک نستعین اہدن السراط المستقیم اسی سراط المستقیم کی دعا کا یہ جواب اب آئے گا شروع ہوگا سورہ بقرہ سے یہ کرو یہ نہ کرو یہ فرض ہے یہ تم پر لازم کیا گیا یہ چیز حرام کی گئی بغیرہ بغیرہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّسَارَ وَالصَّابِعِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعْمِلَ صَالِحًا اور محزوف الفاظ فی عزبنتہم اپنے اپنے زمانے میں یا فی ایامہم فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَلُونَ وَعِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اَتْتُورِ اور ذرا یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے اہد لیا قول و قرار لیا اور تمہارے اوپر اٹھا دیا تور کو بہاہر کو جب تورات دی گئی تو اس وقت ایک کیفیت موجزانہ طور پر ایسی پیدا کی گئی ان کے اوپر ایک رود ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ تور اٹھا کر بور لکھ کر دیا گیا تو اس قول و قرار کے وقت ایک موجزے کی شکل یہ ہوئی تھی وَعِذَا خَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اُتْتُورِ وَذْكُرُوْ مَا فِيهِ لَعَلْ لَكُمْ تَتَّخُونَ پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس حدیث اس کتاب کو تورات کو اس شریعت کو اور احکام کو وَذْكُرُوْ مَا فِيهِ اور یاد رکھو اسے جو کچھ کے اسمیں ہے لَعَلْ لَكُمْ تَتَّخُونَ تاکہ تم بچ سکو سُمَّتَوَلْ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَارِكُ پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد اس میساق کو توڑا میساقِ الَسْت کو توڑا تھا اور دوسرے یہ میساقِ شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا سُمَّتَوَلْ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَارِكُ فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنْ الْخَاسِلِينَ پھر اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستبیری نہ کرتی رہتی بار بار تمہیں معاف کیا